موسیقی ہلو سلام سسریع کال نمشکار دوستوں آج آپ کو ایک ایسے سمارک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو پرانی دلی میں اس دت ایک دوار ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوار شاپت ہے اور آپ بھی جب اس سے جڑے اعتحاس کے بارے میں سنیں گے تو مان ہی لیں گے ہمارے دعوے کو بھوت اور درابنی کہانیوں سے جڑی کئی جگہوں میں سے ایک ہے دلی کا خونی دروازہ جس کا شابدک ارت بلڈی گیٹ ہے کئی انہیں اعتحاسک ستھانوں کی طرح یہ گیٹ بھی الوکک اپستیتی کے کارن درشن کا کیندر بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے بھوت انے بھوتوں سے الگ ہیں جسے سن کر آپ کو کچھ اٹپٹا سا لگے گا جی ہاں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں کے بھوت کیول ودیشیوں کو وشیش روپ سے شوید لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور اس وشے پر کچھ شوید ویگتیوں نے بھی اپنے کچھ ایکسپیرینسز بتائے ہیں لیکن ان کہانیوں کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا ہے لال دروازہ کے روپ میں خونی دروازہ سمرات شیرشاہ سوری نے پندرہ سو چالیس میں بنوایا تھا ایک لمبے سمیہ کے لیے یہ لال دروازہ کے نام سے جانا جاتا رہا لیکن جہانگیر کے شاسنکال کے دوران یہ گیٹ ہنسک اور دربھاگے پون گھٹناوں کی ایک شرنکھلہ کا کندر بن گیا اور اس وجہ سے اس کا نام لال دروازہ سے خونی دروازہ پرسید ہو گیا کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ یہ دروازہ شیرشاہ سوری کے دور میں اپرادیوں کو سزا دینے کا کندر تھا لیکن اس وشواس کو سمرتن دینے کے لیے کوئی نشطہ ثبوت موجود نہیں ہے یہ سمرات جہانگیر تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس گیٹ کو ایک ہنسک روپ دیا تھا جب انہوں نے عبدالرحیم خان خانہ کے دو بیٹوں پر دھوکہ دینے کے آروپ میں ہتیا کی رحیم خان بیرم خان کے پتر تھے جو ہمائیوں کی موت کے بعد اکبر کی راج پراتینی دھی بن گئے بیرم خان کی ہتیا کے بعد اکبر نے بیرم خان کی ودوہ سے شادی کی اور رحیم خان کو ان کے نیائیالے میں ایک مہتوپون ستاند کے روپ میں ان کے نورتنوں میں سے ایک کے روپ میں نیوکت کیا گیا اس طرح رحیم خان اکبر کے سوتیلے پتر ہوئے اور جہانگیر کے سوتیلے بھائی اس گھٹنا کے بعد شاہ جہاں کے شاسنکال میں اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوک کا سر کاٹ کر دروازے پر لٹکایا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے شریع کو ہمائیوں کے مغبرے میں دفن کر دیا گیا تھا لیکن سر کو شروع میں دکھایا گیا تھا بعد میں کتوں اور پکشیوں کو کھانے کے لیے پھاٹک پر پھینک دیا گیا تھا اس دروازے نے اٹھارہ سو ستاون میں پھر ایک بار اس دور کے مغل سمرات بہادو شاہ زفر کے دو بیٹوں اور ایک پوتے کی ہتیاں دیکھی کپتان ویلیم ہوتسن کے نام سے ایک برٹیش سینک نے بائیس ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو سمرات بہادو شاہ زفر کے بیٹے مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان اور پوتے مرزا ابوبکر کو گرفتار کر لیا تھا ہوتسن نے پہلے ہی سمرات کا آدم سمرپن پرابت کر لیا تھا لیکن خونی دروازے تک پہنچنے پر اسے لڑھک تین ہزار مسلمانوں نے گھیر لیا ہوتسن نے پھر اسی دروازے پر تین راجکماروں کی ہتیا کر ڈالی اور پھر اس کے بعد اس نے مرد شریف کو وہاں سے نکالا اور چاندنی چوک کوتوالی کے سامنے سارو جنک پردرشن کے لیے انہیں ڈال دیا پھر انیس سو سیتالیس کے بیبھاجن دنگے کے دورہ خونی دروازے پر سیکڑو شرنارتیوں کی ہتیا کر دی گئی جب وہ پرانا قلعہ میں شرنارتی شیور کی اور بڑھ رہے تھے حالی کے دنوں میں مولانا آزاد میڈیکل کالج کی ایک لڑکی کا ورش دو ہزار دو میں خونی دروازے کے بھیتر ویاپک دن کی روشنی میں ساموہ بلادکار کیا گیا تھا اس گھٹنا کے بعد گیٹ کی سیڑھیاں آتھیکاریوں نے بند کر دی تھی اس دربا کے پون گھٹنا کے علاوہ اس گیٹ کو لمبے سمیں تک غیر قانونی گتی ویدھیوں کے لیے اساماجک تکو دورہ اپیوگی کیا تھا تو دوستو اسی طرح کی اتحاسک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں جاننے والے